موسیقی گیان واپی مسجد پر بلڈو در چل جائے گا اس بھاشڑ کے بعد اس طرح کی ٹپڑیوں کے بعد جمعیت علمہ ہن کے ادھیاکش مولانا محمود مدنی نے اس پورے معاملے پر سخت آپتی درج کرائی ہے اور بقائدہ ایک لیٹر لکھ کر کے افغت کرائی ہے اپنے غصے کا اور جس طرح کی لینگویج مسلمانوں کے خلاف استعمال کی گئی ہے اس کا انہوں نے ویرود کیا ہے مولانا محمود مدنی جو میت علمہ ہن کے ادھیاکش ہیں انہوں نے اسم کے مکہ منتری حیمد بشدرما کے حالیہ بیانوں کی کڑی نندہ کی ہے کہ اس پر گہری چنطہ ویق تھی ہے غور طلب ہے کہ اسم کے مکہ منتری حیمد سرما نے ملہ پیدا کرنے والی دکانیں بند کرنے اور چار شادیوں کے کاروبار کو ختم کرنے جیسی بھڑکاؤں ٹپڑی کی تھی مولانا مدنی نے کہا ہے کہ مدرسے راستی وراست ہیں یہاں سے سکشہ پرابت کی ویبھین چھیتروں میں اس دیش کی سیوہ کی ہے اور لگاتار کر رہے ہیں اس لئے مدرسوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا واسطہ میں دیش کا اپمان ہے مولانا مدنی ناگے کہا ہے کہ اس طرح کی ویبھاجنکاری اور بھڑکاؤ ٹپ پڑینا کیول ہمارے دیش کے دھرم نرپیش تانیبانے کو کمزور کرتی ہیں اور آپس میں دشمنی پیدا کرنے کا کارن بنتی ہیں بھارت کا سمویدان پرتییک ناگرک کو اپنے دھرم کا سویتنت روپ سے پالن کرنے اور اس کو بڑھانے پرچار پرسار کرنے کا سمویدانی کا دکار دیتا ہے کسی سمودائخ وشیس کو ان کی دھارمک مانتاؤں کے ادھار پر نشانہ بنانا اسوکارے اور دل کو دکھانے والا ہے ہمارے سمویدان میں نیہتنی آئے اور سمانتہ کے صدھانتوں کے خلاف ہے مولانا مدنی نے کہا ہے کہ جمعیت علمہ ہند نے ہمیشہ سبھی سمودائک کے بیچ شانتی صدبہ اور آپسی سممان کی وقالت کی ہے ہمارا ماننا ہے کہ ایک مضبوط اور ادھک ایک جھٹ بھارت کا مارگ بہلتہ میں ایکتہ اور آپسی سممان اور سمجھ کے ماحول کو بڑھاوا دینے میں نہیں تھے مولانا مدنی نے سبھی راجمیتک نتاؤ پر زور دید کر کہا ہے کہ وہ ایسے بھڑکاؤ بیان دینے سے بچیں اور دیش کو بدہاجت کرنے کے بجائے دیش کو ایک جھٹ کرنے والے مددوں پر دھیان کیندرت کریں جمعیت علمہ ہند بھارت کے چناؤ آئیوک سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ان بیانوں کا نوٹس لے اور اس بات کو سنشت کیا جائے کہ بھی باجنکاری اور سامپردائی کا بیان بازی سے مکت سویتنتر اور نشپکش چناؤ کے سدھانتوں کو برقرار رکھا جائے مولانا مدنی نے عام جن اور سبھی سمودائیس کے سرانتی اور صدباب کی پرتی اپنے پرتیبتر پر قائم رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے بیانوں سے پربابت نہ ہوں جن کا ادیش ویواد پیدا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری طاقت ہماری ایک تمہ ہے اور ہمیں اس دیش کی وراثت کو بچانے کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس لیٹر پر چناؤ آیوگ سے جو شکایت کی گئی ہے کہ اس پر ایکشن لیا جائے کیا چناؤ آیوگ اس پر کوئی ایکشن لیتا ہے